دوستو اگر آپ ای پی پی بی موبائل بینکنگ ایپس میں لوگن کر رہے ہو اور آپ نے آپ کا اکاوٹ نمبر بھی صحیح لگا رکھا ہے کسٹومر آئی ڈی اینڈ ڈیٹو برث موبائل نمبر بھی صحیح لگا رکھا ہے جیسے آپ ریجسٹر پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے یہاں پر پلیز انٹر والی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں یعنی آپ نے اکاوٹ نمبر بھی صحیح لگا رکھا ہے کسٹومر آئی ڈی بھی آپ کا بلکل صحیح ہے آپ کی ڈیٹو برث بھی آپ نے بلکل صحیح لگا رکھی ہے موبائل نمبر بھی آپ کا بلکل صحیح ہے یہ بات بلکل صحیح ہے آپ بلکل صحیح لگا رہے ہو جیسے ریجسٹر پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے آتا ہے پلیز انٹر والی ڈیٹیلز تو یہ پرولیم کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں پرولیم آ رہی ہے سب سب ہے لہا تو آپ اپنے دماغ میں سے یہ چیز نکال دینا کہ یہ جو پرولیم ہے نا یہ کوئی زیادہ بڑی پرولیم نہیں ہے اگر آپ نے اکاوٹ نمبر صحیح لگا رکھا ہے کسٹومر آئی ڈی ڈیٹو برث موبائل نمبر صحیح لگا رکھا ہے یہ پھر بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا دماغ سے کھیلنا ہے آپ کو اکاوٹ نمبر بھی سیم لگانا ہے کسٹومر آئی ڈی بھی آپ کو صحیح لگانا ہے ڈیٹو برث بھی موبائل نمبر بھی صحیح لگانا ہے لیکن تھوڑا دماغ سے جو کھیلنا ہے وہ آپ کو ڈیٹو برث میں کھیلنا ہے اور اس پرولیم کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اس پرولیم کو فکس ہونے سے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اس پرولیم کو فکس کرنا ہے تو یہاں پر واپس سے میں آپ کو لے کے آ چکا ہوں ابھی آپ کو آپ کا اکاوٹ نمبر لگانا ہے اکاوٹ نمبر آپ کو بھی کوئی صحیح جانچ کے لگانا ہے کیونکہ اس کا اکاوٹ نمبر اور اس کی کسٹومر آئی ڈی سیمیلر ہوتی ہے ملی جولی ہوتی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کا جو اکاوٹ نمبر ہے اکاوٹ نمبر آپ کا بارہ انکو کا ہوگا اور جو کسٹومر آئی ڈی ہے وہ آپ کی دس انکو کی ہوگی تو یہاں پر آپ کو دھیان سے لگانا ہے ابھی ہم اپنا اکاوٹ نمبر لگا لیتے ہیں کسٹومر آئی ڈی بھی ہم نے لگا لی ہے اب یہاں پر آپ کو یہ پرویلم کو فک کرنے کے لیے آپ کو date of birth میں تھوڑا سا کھیل کرنا ہے یعنی یہاں پر آپ کو دماغ سے کھیلنا ہے بس یہاں پر آپ کے مشٹیک ہے account number آپ کا صحیح ہے customer ID صحیح ہے date of birth میں آپ کا کھیل ہونا ہے تو date of birth میں کھیل کرنے کے لیے یہاں پر جو calendar option مر رہا ہے اسی calendar والے option پر آپ کو کلک کرنا ہے دیکھو میں ایک منٹ یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو calendar کا option مر رہا ہے اسی پر آپ کو کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو کھیل جو کرنا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو آپ کی date of birth میں ہی کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بولا تو کیسے کرنا ہے جیسے for example آپ کی جو date of birth ہے وہ ایک ایک دوہزار پانچ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دوہزار پانچ لگا لینا ہے اس کے بعد آپ کو لگانا ہے ایک جنوری ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہوں گے تو میں ابھی آپ کو لکھاتا ہوں تو یہاں پر کچھ لوگ تو اس پر یہاں پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر دوہزار تیس پر کلک کر دیں گے تو پورا calendar آ جائے گا پچھلا اس calendar سے وہ select کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر جو یہ option مر رہا ہے یہاں پر bake کرنے گا آپ اس والے option پر کلک کریں گے اس پر کلک کریں گے یہ ایک 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 سال پیچھے اٹھتا رہے گا تو آپ کو پیچھے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے میں لے کے جا رہا ہوں تو یہاں پر دیکھ رہے ہو میں پیچھے لے کے آ رہا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو جیسے میری date over تھا یہاں پر ایک ایک دوہزار چار تو دوہزار چار یہاں پر select ہو گیا اب یہاں پر اسی طریقے ساپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوگے یہ جنوری آ رہا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو bake کرنے کے لیے option مر رہا ہے آگے بڑھانے کے لیے option مر رہا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کو ایک بار bake کرنا ہے دسمبر آگے دوبارہ سے آگے بڑھانے ہے تو جنوری آگیا اب یہاں پر آپ کو ایک کر دینا ہے دیکھو یہاں پر میں نے ایک کر دیا ہے ایک جنوری دوہزار چار ہمارا ہو چکا ہے اب یہاں پر میں اپنا موبائل نمبر لگا لیتا ہوں اب ہم نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ارکل صحیح لگا لیا کسٹومر آئی ڈی بھی ہم نے صحیح لگا لیا اور date of birth میں جو کھیل کرنا تھا وہ بھی ہم نے کر لیا اسی کے ساتھ ہم نے اپنا موبائل نمبر بھی لگا لیا اب میں ریجسٹرڈ پر جیسے کلک کروں گا تو اس کا باب بھی نہیں روح سکتا مجھے آگے بڑھنے سے یہاں پر میں ریجسٹرڈ پر کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو ایک ہی کلک میں ریجسٹرڈ والے option پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے آ چکا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک نیا ایمپین بنانا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر کوئی بھی ایک ایمپین بنا لیتے ہیں ہم یہاں پر بناتے ہیں ایک ایمپین ہم نے اپنا ایمپین بنا لیا ہے یہاں پر نیچے set ایمپین کا option مر رہا ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ابھی آپ کے مومائل نمبر پر ایک پر آپ کو ڈالنے ہیں تو دیکھو ہمارے پاس one time password آ چکا ہے پچیس چوبیس 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 one time password لگانے کے بعد اب آپ کو یہاں پر submit پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ریشٹیشن سکسس فول ٹھیک ہے نا اب آپ کو یہاں پر دیکھو اوپر آ بھی چکا ہے اب یہاں پر login والے option پر کلک کر دو login پر کلک کرتے ہی اب آپ کو آپ نے جو mpin بنائے ہیں وہ mpin آپ کو یہاں پر لگانے کے بعد finally اس میں آپ login کر پائیں گے اپنا balance بنی transfer and اپنا account number statement جو بھی چیز آپ کو چیک کرنا ہے وہ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو آئی hope کہ آپ کے یہ پرولم ہو پائی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور ویڈیو سے information بلکل صحیح ملی ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو ویڈیو کو لائک شروع سے کرنا اسی طرح کی helpful ویڈیو آگے بھی دیکھنا چاہتے ہو تو ہماری چینل کو subscribe کر لینا bell icon ضرور دبا دینا تاکہ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں کوئی پرولم ابھی بھی